سواگت آپ کا ایک بار پھر سے چینل فلمی میموریز میں آج کے ویڈیو میں فیمس انڈین پروڈیوسر سکرین رائٹر اور ڈائریکٹر ٹی راما راؤ جن کا پورا نام ٹیٹ نینی راما راؤ ہے ان کے ڈائریکشن میں بننے والی تمام موویز کے ڈیٹیلز باکس آفیس کلیکشنز بجٹ سب کچھ آج کے ویڈیو میں جانیں گے اگر ویڈیو اچھے لئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر چینل کا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبکرائب ضرور کریں ان کی سب سے بجٹ تھا ایک کروڑ روپے بھارت میں اس مووی نے کمائی کی دو کروڑ پچیس لاکھ کی دنیا میں پانچ کروڑ کی کمائی کی اور باکس آفیت پر یہ مووی ہٹ سابیت ہوئی آگلی مووی آئیتھیو نیو سو اسی میں ہی مانگ بھرو سجنا اس کو ٹی راما راؤ جی نے ڈائریک کیا تھا اس میں جتیند ریکھا موسمی چٹر جی اور کاجر کی ران دیکھنے ہوتا ملے اس مووی کا بجٹ تھا ایک کروڑ بیس لاکھ روپے بھارت میں دو کروڑ پندرہ لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیت پر اس مووی کو سیمی ہٹ قرار دیا گیا آگلی مووی آئیتھیو نیو سو اکیاسی میں ایک ہی بھول اس کو ٹی راما راؤ جی نے ڈائریک کیا تھا اس میں جتیند ریکھا شاوانہ آجمی لیڈ کاس میں تھے اس مووی کا بجٹ پچاسی لاکھ روپے تھا بھارت میں اس نے دو کروڑ تیس لاکھ کی اور دنیا میں چار کروڑ پندرہ لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیت پر اسے ہٹ قرار دیا گیا آگلی مووی آئیتھیو نیو سو اکیاسی میں جیون دھارا اس کو ٹی راما راؤ جی نے ڈائریک کیا تھا اس مووی میں راج بھول پر ریکھا مول پارکر لیڈ کاس میں دیکھنے کو ملے اس مووی کا بجٹ تھا پانتالیس لاکھ روپے اس مووی نے کمائی کی دنیا میں ایک روڑ دس لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیت سے ہٹ قرار دیا گیا آگلی مووی آئیتھیو نیو سو اکیاسی میں یہ تو کمال ہو گیا اس کو ٹی راما راؤ جی نے ڈائریک کیا تھا اس میں کامل حسن پونم ڈھلو اوم شیوپری تھے اس مووی کا بجٹ تھا پچھاسی لاکھ روپے بھارت میں ایک روڑ دس لاکھ کی دنیا میں ایک روڑ تیس لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیت ایوریس ثابت ہوئی آگلی مووی آئیتھیو نیو سو اکیاسی میں اندھا کامل اس کو ٹی راما راؤ جی نے ڈائریک کیا تھا اس میں امیتاب بچنہ رجنی کانت رینہ رائے ہیما مالنی پرین چوپڑا ڈینی لیڈ کاس میں تھے اس مووی کا بجٹ دو کروڑ تیس لاک تھا بھارت میں پانچ کروڑ کی دنیا میں دس کروڑ کی کمائی کی اور باکس آفیت مووی کو ہیٹ قرار دیا گیا آگلی مووی آئیتھیو سن 1983 مجھے انصاف چاہیے اس کو ٹی راما راج اینے ڈائریک کیا تھا اس میں مووی کا بجٹ ایک رو پچیس لاکھ تھا بھارت میں کمائی کی دو کرو نبوے لاکھ کی سپر ہیٹ رہی آگلی موی آئیتھیو سن 1982 مائی تھی میں انتقام لوں گا اس کو ٹی راما راج اینے ڈائریک کیا اس میں دھرمیند رینہ رانی روپا رہے تھے اس مووی کو باکس آفیت پر ایوری ایچ قرار دیا گیا آگلی موی آئیتھیو سن 1984 میں انقلاب اس کو ٹی راما راج اینے ڈائریک کیا تھا اس مووی میں لیڈ کاس میں امیتاب بچن سری دیوی کادر خان اکپل دک اپتخار و شفی ایماندار دیکھنے کے ملے اس مووی کو باکس آفیت پر ہیٹ قرار دیا گیا بھارت میں اسی لاکھ کی دنیا میں ایک کرو پہنٹاریس لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیت پر فلاپ ثابت ہوئی آگلی موی آئیتھیو سن 1984 میں جان جانی جناردن اس کو ٹی راما راج اینے ڈائریک کیا تھا اس میں رجنی کانت پونن ڈلو راتی اگنوہتری لیڈ کاس میں تھے اس مووی کا بجر تھا ایک کروڑ دس لاکھ روپاہ بھارت میں اس مووی میں 65 لاکھ کی اور دنیا میں ایک کروڑ پانچ لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیت سے فلاپ قرار دیا گیا آگلی موی آئیتھیو 1985 میں حقیقت اس کو ٹی راما راج اینے ڈائریک کیا تھا اس میں جیتیند جائے پردار رات باببر سپنا لیڈ کاس میں تھے اس مووی کا بجر تھا ایک کروڑ اسی لاکھ روپاہ بھارت میں ستر لاکھ کی اور دنیا میں ایک کروڑ پچیس لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیت سے ہٹ قرار دیا گیا ان کی اگلی موی آئیتھی سن 1986 میں نصیب اپنا اپنا اس کو ٹی راما راج اینے ڈائریک کیا تھا اس میں رشی کپوٹ فاران آج امریش پری رادی کا ستین کپو تھے اس مووی کا بجر تھا ایک کروڑ پچاس لاکھ روپاہ بھارت میں پچاس لاکھ کی اور دنیا میں ایک کرو پانچاس لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیت سے مووی کو فلاپ قرار دیا گیا آگلی موی آئیتھی سن 1986 میں سدہ سوہا گن اس مووی کا بجر تھا ایک کروڑ پانچاس لاکھ روپاہ بھارت میں دو کروڑ ساٹ لاکھ کی اور دنیا میں چار کروڑ تیس لاکھ کی کمائی کی اور کمائی کے انصار سے باکس آفیت پر ایوریج رہی آگلی موی آئیتھی سن 1986 میں دوستی دشمنی اس کو اٹھی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں جیتے اندر راجنی کانت رشی کپور پونم دلو کمی کارٹ کا لیشٹ کاس میں تھے اس مووی کا بجر تھا ایک کروڑ پانچاس لاکھ روپاہ بھارت میں دو کروڑ پانچاس لاکھ کی دنیا میں تین کروڑ پانچاس لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیت پر ہیٹ رہی آگلی موی آئیتھی نیو سن 1986 میں ناچے میوری اس مووی کو اٹھی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں سودھا چندران شیکھر سمار ارونا ایرانی لیڈ کاشت میں دیکھنے کونے اس مووی کا بجر 25 لاکھ روپاہ تھا بھارت میں 40 لاکھ کی دنیا میں 70 لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیت پر ایو ریشت ثابت ہوئی آگلی موی آئیتھی نیو سن 1987 میں سنسار اس کو تین راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں راج ببار ریکھا ارونا ایرانی شیکھر سمن لیڈ کاشت میں دیکھنے کونے اس مووی کا بجر 80 لاکھ تھا بھارت میں 2 کروڑ پیچھتر لاکھ کی دنیا میں 5 کروڑ پندرہ لکھ کی کمائی کی اور کمائی کے سنسار باکس آفیت پر ہٹ کرار دیا گیا آگلی موی آئیتھی نیو سن 87 میں انصاف کی پکار اس کو تین راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں دھارمین جیتین آنیتہ راج بھانو پری آلی اٹکاس میں تھے اس مووی کا بجر 1 کروڑ پچاس لاکھ تھا بھارت میں 3 کروڑ پچاس جار کی کمائی دنیا میں 6 کروڑ پچاسی لاکھ کی کمائی کی باکس آفیت پر ہٹ رہی آگلی موی آئیتھی نیو سو 87 میں بطن کے رکھا لے اس کو تین راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں میتھون چکرورتی سری دیوی سنیل دت دھارمیند کادر خان پریم چوپڑا تھے اس مووی کو باکس آفیت پر ہٹ کرار دیا گیا آگلی موی آئیتھی سن 1988 میں خطروں کے کھلا گیا اس موی کو تین راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس موی کا بجٹ ایک کرو پچھتہ لاکھ تھا بھارت میں دو کرو پانچ لاکھ کی دنیا میں تین کرو پچھپن لاکھ کی کمائی کی اور ایوریج رہی آگلی موی آئیتھی 1989 میں سچائی کی طاقت اس کو تین راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں دھارمیند گوویندہ امرتہ سنگھ سونم لیڈ کاس میں تھے اس موی کا بجٹ ایک کرو پانچ لاکھ تھا بھارت میں ایک کرو پانچ لاکھ کی دنیا میں دو کرو پانچ لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیس پر فلوپ سابیت ہوئی آگلی موی ان کی آئیتھی سن 1989 میں ہی مجبور اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں جیتے اندر سنید اور فاراناز جیہ پردہ اشوک کمار پریم چوپڑا ریڈ کاس میں تھے اس موی کا بجٹ تھا دو کرو دس لاکھ روپے بھارت میں دو کرو دس لاکھ کی دنیا میں تین کرو پانچ لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیس پر فلوپ رہی آگلی موی ان کی آئیتھی سن 1990 میں مقدر کا بادشاہ اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں ونوت خانہ شبانہ آدمی نوی نشل تھے اس موی کا بجٹ ایک کرو پچیس لاکھ تھا بھارت میں ایک کرو پچاس لاکھ کی دنیا میں دو کرو پانچیس لاکھ کی کمائی کی اور ریج رہی آگلی موی ان کی آئیتھی سن 1991 میں پرتکار اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں آنیل کپور مادری دیچھے لیٹ کاس نتی موی کا بجٹ ایک کرو پانچی لاکھ تھا بھارت میں ایک کرو پاسی لاکھ کی دنیا میں تین کرو پاسی لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی آگلی موی ان کی آئیتھی 1983 میں مقابلہ اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں گوویندہ آدیت پانچولی کرشما کپور آجات اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں آنیل کپور چاندنی لیٹ کاس میں دیکھنک ملے اس موی کا بجٹ تھا دو کرو پچاس لاکھ بھارت میں تین کرو تیس لاکھ کی دنیا میں چار کرو اسی لاکھ کی کمائی کی اور باکس آفیس پر فلوپ رہی آگلی موی آئیتھی انیو سب 95 میں راون راچ اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں مطن چکردی آدیت پانچولی 95 میں ہاتھ کڑی اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں گوویندہ شیلپا اس موی کا بجٹ تین کرو تھا بھارت میں چار کرو ستاسی لاکھ کی دنیا میں چھے کرو نواسی لاکھ کی کمائی کی اور بلوی ویریج رہی آگلی موی آئیتھی سن 1996 میں جنگ اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں مطن چکردی آجائے دیوگن آدیت پانچولی وانیش کمارتھے رمبہ تھی اس موی کا بجٹ چار کرو پچاس لاکھ تھا بھارت میں چھے کرو دو لاکھ کی دنیا میں دس کرو پچیس لاکھ کی اور باکس اپ بلوی ویریج رہی آگلی موی آئیتھی سن 1999 میں سو تی لہ اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس موی میں سرے سوبرہ ایر ریما لاغو لیٹ کاش میں دیکھنے کون اس موی کا بجٹ ایک کرو پچیس لاکھ تھا بھارت میں چوران نوے لاکھ کی دنیا میں ایک کرو تیسر لاکھ کی کمائی کی اور فلوپ رہی آگلی موی آئیتھی سن 2000 میں بلندی اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں آنیل کپور رجنی کانت ریکھا روینہ ٹنڈن لیٹ کاش میں تھے اس موی کا بجٹ سات کرو روپے تھا بھارت میں چار کرو چاریس لاکھ کی دنیا میں چھے کرو چھے اسی لاکھ کی کمائی کی اور ڈیزاشٹر رہی آگلی موی سن 2000 میں آئی تھی بیٹی نمبر ون اس کو تی راما راو جنے ڈائریک کیا تھا اس میں گوویندہ رمبھا ارونا ایرانی پریم چوپڑا لیٹ کاش میں دیکھنے مولے اس موی کا بجٹ 3 کرو پچاس لاکھ تھا بھارت میں 11 کروڑ کی اور 11 لاکھ کی دنیا میں 25 لاکھ کی کمائی کی اور ڈیزاشٹر رہی تو ویورز یہ فیمس انڈیا پروڈیوسر سکرین رائٹر اور ڈائریکٹر ٹی راما راو جی کے ڈائریکشن و بننے والی تمام مویز کا باکس آفیس انالیسس تھا ان کے ڈائریکشن و بننے والی کون سی موی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی کون سی آپ کی فیوریٹ موی رہی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور کس ایکٹر یا ایکٹریس یا پروڈیوسر ڈائریکٹر یا پھر کس پرکار کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویورز ہم ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے تھانکس فور فل ویڈیو واشنگ